ربھاری سجد سنگھ کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ سنا دیتا ہے جواب دیجئے یوگی جی جو پرسل میں نے کیا ہے اس کا جواب دیجئے آپ کے پاس میرے سوالوں کا کوئی اتر نہیں ہے کوئی اتر نہیں ہے میرے سوالوں کا آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں کرونا میں اتر پردیس کا بیڑا گرد کرنے کا کام آپ نے کیا ہے دیڑھ لاکھ بیڑ آپ نے کہا تھا 31 مئی کو آپ کے پاس انتجام ہو گیا آپ نے بڑے بڑے دعوے کیا ٹیم 11 بنائی آپ نے اب وہ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے بنائی یا کرونا سے لڑنے کے لیے بنائی کسی کو پتہ نہیں اس ٹیم 11 میں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی ایکسپرٹ نہیں کوئی مہاماری سے لڑنے کا جانکار نہیں اس ٹیم 11 کی میٹنگ میں جو کرونا کی بیماری سے لڑنے کے لیے ہوتی ہے اتنی مہتپون میٹنگ اس میں بیٹھ کے آپ کا آپ پرمک سچیو ایس پی گویل ویڈیو گیم کھیل رہا ہے آپ کی سرکار کو اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ یہ بھی چھوڑ دیجئے آپ مجھے بتائیے ہندوستان ہی نہیں دنیا کا پہلا راج یہ ہے اتر قدیس جہاں کے دو دو کیونٹ منتری اپنی جان دوان چکے ہیں ان کا دکھت نیتھن ہوا ہے کرونا کے قرآن اور یہ کرونا کے قرآن نہیں ہوا بلکہ جس طرح کا کھلا سا کل ایک ایم ایل سی مہودے نے سنیل ساجن جی نے ویڈھان سبا کے اندر کیا ویڈھان پریشد میں کیا اس سے سپسٹ ہو گیا ہے کہ یہ چیتن چوہان جی کی اور دوسرے کیابنٹ منتری کی لاپرواہی پونڈ حتیہ کا معاملہ ہے یہ کچھ سامان میں معاملہ نہیں ہے ایک کیابنٹ منتری کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے اتر قدیس کے اندر تو عام آدمی کے ساتھ سواست کی سیوائیں کیسے ہوں گی یہ پورا قدیس سمجھ سکتا ہے کیج ریوال جی سے کچھ سیکھئے ڈلی کے موڈل سے کچھ سیکھئے یوگی جی دیکھئے جا کر ہوم آئیسولیسن کا نیم کیسے لاغو ہوا کیسے پلاڈما بینک بنائے گیا اور لوگوں کا جیون بچائے گیا کیسے آکسیجن بیٹ کا انتجام کیا گیا کیسے وینٹی لیٹر بیٹ کا انتجام کیا گیا کیسے دلی میں یو دستر پہ دن رات کام کر کے کیج ریوال جی کی سرکار نے لوگوں کا جیون بچانے کا کام کیا یہ دیکھئے جا کر اور اہنکار مت پالیے میں اپنے من میں لوگوں کی جنتہ جنتہ کے خلاف اتنا گصہ اپنے من میں مت رکھئے تھوڑا سانتی سے سوچئے کتنے اہنکار میں مت سوچئے پردیس کے لوگوں کے جیون کے بارے میں سوچئے ہم نہیں چاہتے کہ پردیس میں دردر کی ٹھوکرے کھا کے لوگ اسپطالوں میں اپنی جان گوائیں گاؤں میں اپنی جان گوائیں اب جا کر دیکھئے کس طرح سے ٹیسٹنگ کا ایک ابھیان چلایا بہتر ہجار پرتی میلین یعنی دس لاکھ میں بہتر ہجار لوگوں کی ٹیسٹنگ کرنے والا دلی دیس کا پہلا راجی ہے آپ نے دس لاکھ میں اٹھارہ ہجار لوگوں کی ٹیسٹنگ کی ہے دلی نے دس لاکھ میں بہتر ہجار لوگوں کی ٹیسٹنگ کی ہے آپ نو ٹیسٹنگ نو کرونا کے فارمولے پر چل رہے ہیں آپ نو ایف آئی آر نو کرائم کے فارمولے پر چل رہے ہیں آپ اپنی ایک ٹیم بھیجئے اور کیجریوال جی پوری طریقے سے آپ کا صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں کیجریوال کی سرکار دلی کی سرکار ہر طرح کا صحیح کرنے کے لیے تیار ہے آج جو موڈل سکسیسفل موڈل دلی کا ہے وہ اتر پردیس میں لاغو کیا جائے ہمارا ہر اسطر پہ دلی کی سرکار اور کیجریوال سرکار آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں لیکن اس طریقے سے آروپ پرچاروپ میں سمعی ویرث مت کیجئے پرسنوں کا جواب دیجئے لوگتانتر میں سوال اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے یہ ہمارا سمویدھانی اور لوگتانتری کا ادھکار ہے اور اگر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو آپ پردیس کی جنتہ کو نمونہ بتا رہے ہیں وہ لوگ وہ پچھلے وہ دلیت وہ سوست وہ پرامہن جو آج محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انیا اور اتیاچار ہو رہا ہے ان کا سوال اٹھانا نمونہ پن ہے آپ کے لیے یہ آپ کی سمیدن شکتہ ہے ایسے آپ سوستے اور ویچار کرتے ہیں پردیس کی جنتہ کے دکھ اور کسٹ کو ان کی پیڑا کو ان کی تکلیف کو ان کے ساتھ ہو رہی گنڈا گردی کو اتیاچار کو انگیائے کو نمونہ پن کے طور پر آپ دیکھتے ہیں بارے یوگی کی یہ تو اچھی سرکار آپ چلا رہے ہیں تو اس لیے اس پورے پرکڑ کو لے کے جس پرکار کی لاپرواہی کرونا کے معاملے میں بڑھتی گئی ہے اس کو لے کر میں اور بھی لوگوں سے ویچار بیمرز کر رہا ہوں اور اس کو لے کے ایف آئی آر درج بھی کرانے کا کام یوگی سرکار کے خلاف کروں گا لاپرواہی پونڈ ہتیا کا معاملہ ہے کرمینل نگلیجنس کا معاملہ ہے آپ راتی کلا پرواہی ہے دو دو منتری آپ کے چلے گئے کون جواب دے گا اس لیے اس لیے اس لیے کئی پرکڑنوں کے بارے میں میں ویچار کر رہا ہوں اس میں چیتن چوہان جی سے لے کے اور بھی جو بھی پرکڑن ہیں وہ سارے پرکڑوں پہ جو پچھلے دنوں گھٹیت ہوئے ہیں ان پہ ویچار کر رہا ہوں کیونکہ اب تو سیدھے سیدھے ایک ایم ایل سی خود ویدھان پرشت کے اندر پوری گھٹنا کا گواہ ہے تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے اس لیے اس پہ اور لوگوں سے چرچہ کر کے ویچار کر کے ایف آئی آر کرانے کا بھی کام کروں گا اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سوالوں کے اتر سے بھاگیے نہیں آروپ پرتیاروپ اور مدے بھٹکانے سے کام نہیں چلے گا جنتہ کے حد میں آپ کو کام کرنا پڑے گا اور چوبیس کرون جنتہ کے لیے کام آپ کو کرنا پڑے گا یوگی جی ایسے آپ باتیں کہکے بھاگ نہیں سکتے ایسے آپ باتیں کہکے چیزوں کو ٹال نہیں سکتے بہت دھنیواد میں امروط کروں گا آدھنی سور پتاب سنگھ جی سے وہ بھی کچھ چرچہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں یو پی آف پرباری سنجل سنگھ نے پرس کانچنس کی اور سرکار پر چھمکر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ لاپروہی سے ہوئی ہے کیابنیٹ ونکی چیتن چوہان کی موت یو پی آف پرباری سنجل سنگھ نے پرس کانچنس کی ساتھی ساتھ کیجریوال کی چھمکر تاریف کی انہوں نے کہا کہ جو موڈل کیجریوال نے اپنایا ہے اسے سیکھنا چاہیے لکھناو سے سنجل سنگھ نے پرس کانچنس کی